بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی مزیدار کہانی جس کا عنوان ہے اطفال الغابتی اس میں ہمیں بہت سارے الفاظ سیکھنے کو ملیں گے اور بہت سارے نئی تعبیرات سیکھنے کو ملیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں کان لی احد الملوک ملوک القدمائی اختن تعیش معاہو فی قصرہ کان اختن ایک بہن تھی جس کی لی احد الملوک القدمائی قدیم بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کی ایک بہن تھی تعیش معاہو فی قصرہ جو رہتی تھی معاہو اس کے ساتھ کس کے بادشاہ کے ساتھ فی قصرہ اس کے محل میں تو قدیم بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی ایک بہن تھی جو اس کے ساتھ محل میں رہتی تھی بعد ان ماتت زوجتہو بعد اس کے کہ اس کی بیوی انتقال کر گئی تھی و ترکت لہو اور اس کے لیے وہ چھوڑ کے گئی تھی من الاؤلادی اولاد میں سے سلاستن تین یعنی تین بچے تین اولاد وہ چھوڑ کے اس دنیا سے گزر گئی تو اس کے بعد دیکھیں بعد آگے بعد کبھی کبھی پورا جملہ آتا ہے یعنی یہ پورا کام ہونے کے بعد اس کا تعلق یہاں سے ہے کہ ان کی بہن ان کے ساتھ رہتی تھی کب رہتی تھی جب ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی نے اپنے پیچھے تین بچے چھوڑ کے گئے و تین بچے کون ہیں امیرینی دو شہزادے ہیں وہ امیرتن اور ایک شہزادی وقد ازداد حب الملک لی اولادی ہی وقد ازداد اور بڑھ گئی حب الملکی بادشاہ کی محبت لی اولادی ہی اپنی اولاد کے لیے یعنی اپنی اولاد کے لیے بادشاہ کی محبت بڑھ گئی بعد وفات والدتہم الملکتی ان کی والدہ یعنی جو ملکہ ہے اس کے وفات کے بعد وَأَحَبَّهُمْ حُبَّاً کَفِيراً اور بادشاہ نے ان سے بہت زیادہ محبت کی اپنے بچوں سے ہم کی مراد ہم کی زمین لوٹ رہی ہے بچوں کی طرف وَأَحَبَّهُمْ اور بادشاہ نے ان سے محبت کی حباً کثیراً بہت زیادہ لِيُعَوِّزَهُمْ مَا فَقَدُوهُ مِنْ عَطْفِ أُمِّهِمْ وَحُبِّهَا لَهُمْ تاکہ ان کو بدلہ دیں لِيُعَوِّزَهُمْ تاکہ ان کو بدلہ دیں کسی سے بدلہ مَا فَقَدُوهُ جو انہوں نے کھو دیا یعنی جو بچوں نے کھو دیا ہے اس کی بھرپائی کریں اس کا بدلہ دیں اور کیا کہا ہے مِنْ عَطْفِ أُمِّهِمْ اپنی ماں کی اور اس کی محبت اپنے بچوں کے لئے اور ماں کی محبت بچوں کے لئے یعنی ماں کی جو محبت ہوتی بچوں کے لئے تو بچوں کے سلسلے میں ماں کا فکر کرنا ماں کا اپنے بچوں سے محبت کرنا ان کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ ساری چیز ہے چونکہ بادشاہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا تو یہ ساری چیزیں بچوں کو نہیں مل پا رہا تھا اسی وجہ سے بادشاہ نے اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کی لیعوزہم تاکہ ان کو بدلہ دے ماں فقدوہ جو انہوں نے کھو دیا ہے من عطف امہم اپنی ماں کا پیار وحبیہا لہم اور ان کی محبت اپنے بچوں کے لئے و تفکیرہا بھی فیہم اور ان کے بارے میں سوچنا ماں کا ان کے بارے میں سوچنا یہ ساری چیزیں بچوں نے چونکہ کھو دیا ہے ماں ہے نہیں تو لہٰذا بادشاہ نے اس کی بھرپائی کی اور اس کے عوض بادشاہ نے اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کی فکین یسعل عنہم تو بادشاہ ان کے بارے میں پوچھتے تھے کل ماں حضر جب جب وہ حاضر ہوتے تھے جب جب وہ آتے تھے ویفکر فیہم اور ان کے بارے میں فکر کرتے تھے کل ماں دخل جب جب وہ داخل ہوتے تھے ویوسی بیہم اور ان کے بارے میں وسیعت کرتے تھے کل ماں خراج جب جب وہ نکلتے تھے یعنی بادشاہ کو ہمیشہ ان کی فکر سوار رہتی تھی ویطلوبوہم اور انہیں بلاتے تھے یعنی بچوں کو بلاتے تھے کل ماں جلس ہے جب جب وہ بیٹھتے لیتناولی تعامل افطار ناشتہ کرنے کے لئے ابل غدائی یا دوبہر کا کھنا کھانے کے لئے ابل شائی یا چائے پینے کے لئے ابل عشائی یا شام کا کھنا کھانے کے لئے یعنی جب جب وہ کھانے کے لئے بیٹھتے تو اپنی بچوں کو بلاتے ہیں فغارت عمتهم من شدت محبت اخیہ لی اولادی ہی فغارت عمتهم تو ان کی ففی کو ناگوار گزری کیا چیز ناگوار گزری من شدت محبت اخیہ اس کے بھائی کا محبت کرنا شدت کے ساتھ لی اولادی ہی اپنی اولاد کو تو اس کے بھائی کا اپنی اولاد سے شدت کے ساتھ محبت کرنا یہ بچوں کی ففی کو ناگوار لگی ناپسند لگی وَسَمَّ مَتْ اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا فیما اس میں بینہا اس کے درمیان و بین نفسیہ یعنی اس میں جو اس کے درمیان اور اس کے نفس کے درمیان یعنی دل میں تو اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا ان تعمل کی وہ کریں گی سرن خفیہ طور پر کُلَّ وَسِيلَةٍ مُمْكِنَةٍ ہر مُمْكِن کوشش یعنی وہ ہر ممکن کوشش کریں گی خفیہ طور پر لِعِبَعَادِهِمْ بچوں کو دور کرنے کے لیے عَنْ أَبِيْهِمْ ان کے والد سے اَبْغَادَ يُبْعِدُ عِبَعَادِ کی منوتہ دور کرنا لِعِبَعَادِهِمْ ان کو دور کرنے کے لیے عَنْ أَبِيْهِمْ ان کے والد سے وَالْتَخَلُّسِ مِنْهُمْ اور ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے تو اس عورت نے جو کی بادشاہ کی بہن ہے اس نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ خفیہ طور پر ان بچوں کو ان کے والد سے الگ کرنے کے لیے ہر کوشش کریں گے اور ان سے چھٹکارہ حاصل کریں گے وَفِي يَوْمِ مِنْ الْأَيَّامِ اور ایک دن یعنی دنوں میں سے ایک دن كَانَ الْأَمِيرَانِ يَلْعَبَانِ مَعَا اُخْتِهِمَ الْأَمِيرَتِي كَانَ الْأَمِيرَانِ يَلْعَبَانِ دونوں شہزادے کھیل رہے تھے امیر کی تصنیح امیران ہے دونوں شہزادے کھیل رہے تھے مَعَا اُخْتِهِمَ الْأَمِيرَتِي اپنی بہن شہزادی کے ساتھ یعنی ظاہر سی بات ہے یہ دونوں شہزادے ہیں تو اس کی بہن بھی شہزادی ہوں گی فِي حَدَائِقَ الْقَصْرِ کہاں کھیل رہے تھے فِي حَدَائِقَ الْقَصْرِ محل کے باغ میں بعد خروج الملکی بادشاہ کے نکلنے کے بعد یعنی بادشاہ جب محل سے نکل گئے کہیں چلے گئے تو وہ دونوں شہزادے محل کے باغ میں کھیل رہے تھے فَشَوَّقَتْهُمْ عَمَّتُهُمْ تو ان کی فوفی نے انہیں شوق دلایا شوقت کا فائل ہے عَمَّتُهُمْ وَحَبَّبَتْ إِلَيْهِمْ الذَّهَابَ مَعَا هَا الْغَابَتِ لِلْلَّعِبِ فِيهَا حَبَّبَ يُحَبِّبُ تَحْبِبًا الْغَابَتْ إِلَيْهِمْ ان کو کس بات کے لئے راغب کیا الذَّهَابَ جانے کے لئے معاہا اپنے ساتھ الْغَابَتِ جَنْغَلْ لِلْلَّعِبِ فِيهَا اس میں کھیلنے کے لئے جنگل میں کھیلنے کے لئے بچوں کو راغب کیا کہ بچے ان کے ساتھ جنگل چلیں تو ان کی فوفی نے انہیں شوق دلایا اور انہیں آمادہ کیا اپنے ساتھ جنگل جانے کے لئے لِلْلَّعِبِ فِيهَا تاکہ اس میں وہ کھیل سکے کھیلنے کے لئے وَوَعَدَتْهُمْ اور اس نے ان سے وعدہ کیا بچوں سے وعدہ کیا انتُرِيَهُمْ کہ وہ ان کو دکھائیں گی اشیاغ جمیلتا خوبصورت چیزیں وَأَلْعَابًا لَذِيدَتًا اور مزیدار کھیل سارتا خوشکن یعنی جو دل کو خوش کر دیں مزیدار کھیل وہ ان کو دکھائیں گی کہاں دکھائیں گی تحت الاسجاری ہوناکا وہاں درخت تکی نیچے فَصَدَّقَ الْأَمِيرَانِ وَالْأَمِيرَةُ مَا قَالَتْهُ عَمَّتُهُمْ فَصَدَّقَ تو سچ مال لیا الْأَمِيرَانِ دونوں شہزادوں نے وَالْأَمِيرَةُ اور شہزادی نے تو دونوں شہزادے اور شہزادی نے سچ مال لیا کس بات پہ سچ مال لیا مَا قَالَتْهُ جو کہا عَمَّتُهُمْ ان کی فُفِينی ہے قَالَتْقَ فَائِلَ عَمَّتُهُمْ مَا یہاں پر موصولہ ہے یعنی جو بات ہے ان کی فُفی نے ان سے کہا وہ سب بات ہے ان بچوں نے سچ مال لیا وَلَمْ يَعْرِفُ اور وہ نہیں جان پائے مَا جو تُخفی ہی وہ چھپائے ہوئی تھی عَنْهُمْ ان کے بارے میں ان بچوں کے بارے میں مِنَ الشَّرِّ شَرْمَسَ یعنی وہ بچے اس شر کو نہیں جان پائے جو شر اس کی فُفی اپنے دل میں چھپائے ہوئی تھی مَا کے معنی جو تُخفی یہ اخفہ جو خفی اخفان کی معنی چھپانا ہوتا ہے تُخفی یہ فعل مزارے سے واحد مونس غائب کا سیگا ہے یعنی جو بات ہے وہ عورت اپنے دل میں چھپائے ہوئی تھی شر میں سے اس شر کو وہ بچے نہیں جان پائے وَذَهَبُ مَعَاها اور وہ سب بچے گئے مَعَاها اس کے ساتھ لِلْنَعِبِ کھیلنے کے لیے وَالْرِيَازَتِ اور وَرْزِشْ کرنے کے لیے فِي الْغَابَتِ جَنْگل میں وَمُشَاهَدَةِ الْأَشْيَاءِ الْجَمِيلَتِ فِيهَا اور خوبصورت چیزیں دیکھنے کے لیے مشاہدہ مَنہا دیکھنا مشاہدہ جو شاہدوں مشاہدتن کے مَنہا دیکھنا وَمُشَاهَدَةِ الْأَشْيَاءِ الْجَمِيلَتِ خوبصورت چیزوں کو دیکھنے کے لیے وَرُوجَةِ الْأَلْعَابِ الْغَرِيبَتِ اور انوکھے کھیلوں کو دیکھنے کے لیے تحت اشجاریہ اس درخت کے نیچے یعنی جنگل کے درختوں کے نیچے اشجاریہ مَجُحَازَ مِرَا وَلُوٹِي جنگل کی طرف یعنی جنگل میں جو درخت ہے اس کے نیچے وہ مزیدار کھیلوں کو دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ چلے گئے وَقَدْ شَعَارَ الْأَطْفَالُ بِسْرُورٍ قَسِيرَتٍ اور بچوں نے محسوس کیا بسرورٍ قسیرٍ بہت زیادہ خوشی بچوں نے بہت زیادہ خوشی محسوس کی عِندَمَا خَرَجُوا جب وہ نکلے مَا أَمَّتِهِمْ اپنی بخُفی کے ساتھ لِهَذِهِ الرِّحْلَتِ اس سفر کے لیے وَأَخَذُوا يَمْشُونَ اور وہ چلنے لگے معاہا اس کے ساتھ اخذ یہاں پر جعالہ کے معنی میں ہے فِي الْغَابَتِ جَنگل میں حَتَّى وَسَلُوا الْا وَسَطِهَا یہاں تک کہ وہ پہنچے الْا وَسَطِهَا جَنگل کے بیچوں بیچ فَأَحَسُوا بِالتَّعَابِ الشَّدِيدِ تو بچوں نے محسوس کی کیا محسوس کی بِالتَّعَابِ الشَّدِيد سخت تھکن تو بچوں نے سخت تھکن محسوس کی احساساً باسلہ کے ساتھ مانا ہوتا ہے محسوس کرنا وَزَهَرَتْ عَلَامَاتُهُ اور اس کی علامات ظاہر ہوئی کس کی تھکن کی علامات ظاہر ہوئی فِي مِشْيَتِهِمْ ان کے چال میں یعنی جب آدمی تھک جاتا ہے تو اس کے چال دھال سے لگتا ہے کہ آدمی تھک چکا ہے وہ تیزی سے چلنے ہی پاتا ہے اور تھکن کے علامات ان کے چال میں ظاہر ہوئی وَعَلَى وَجُوْهِمْ اور ان کے چہروں پر ظاہر ہوئی بَعَدْ هَذِهِ الرَّحْلَةِ الطَّوِيلَةِ الْمُتْعِبَةِ الَّتِي لَمْ يُجَرِّبُهَا مِنْ قَبْلُو اس لمبے سفر کے بعد یعنی کب ظاہر ہوئی اس لمبے سفر کے بعد کونسا لمبا سفر الْمُتْعِبَةِ جو کہ تھکا دینے والی ہے اس لمبے سفر کے بعد جو سفر تھکا دینے والی ہے الَّتِي لَمْ يُجَرِّبُهَا مِنْ قَبْلُو جس سفر کو ان لوگوں نے اس سے پہلے کبھی آزمایا نہیں تھا لم یجربوها اس کو نہیں آزمایا تھا من قبل اس سے پہلے تو اس لمبے سفر کے بعد وہ لمبا سفر جو تھکا دینے والی ہے اور بچوں نے اس سفر کو اس سے پہلے کبھی آزمایا نہیں تھا وَلَمَّا شَعَرَتِ الْعَمَّةُ بِشِدَّتِ تَعَابِهِمْ اور جب شعرَتِ الْعَمَّةُ فُفِی نے محسوس کیا بِشِدَّتِ تَعَابِهِمْ بچوں کی تھکن کو بچوں کی تھکن کی شدت کو جب اس نے محسوس کیا جب اسے پتا چلا کہ بچے بہت زیادہ تھک گئے ہیں قَالَتْ لَهُمْ تو اس نے ان سے کہا نَامُ هُنَا تم لوگ یہاں سو جاؤ تَحْتَ هَذِهِ شَجَرَتِ اس درخت کے نیچے حَتَّى تَحْزُرَ الْحُورِيَّاتُ یہاں تک کی پریان حاضر ہوں گی حوریتوں کی معنی پریان پری یہاں تک کی پریان حاضر ہوں گی لِتَلْعَبَ أَمَامَكُمْ تَاکِ وہ تمہارے سامنے کھیلیں علعاباً کھیل لم تروحا ایسا کھیل لم تروحا جس کو تم نے نہیں دیکھا ہے وَسَتَجِدُونَ فِي مُشَاهَدَتِهَا كُلَّ لَذَّتٍ وَسُرُورٍ اور تم پاؤگے فِي مُشَاهَدَتِهَا اس کو دیکھنے کے بعد یا اس کو دیکھنے میں كُلَّ لَذَّتٍ بھرپور مزا وَسُرُورٍ اور خوشی یعنی جب پریان تمہارے سامنے آ کر کھیلیں گی ایسا کھیل کھیلیں گی جس کو تم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہے اور تم اس کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ خوشی محسوس کرو گے فَصَدَّقَ الْأَطْفَالُ مَا قَالَتْهُ عَمَّتُهُمْ تو بچوں نے سچ مال لیا مَا قَالَتْهُ عَمَّتُهُمْ ان کی فُفِی نے جو ان سے کہا تو ان کی فُفِی نے جو ان سے کہا وہ ساری بات ہے بچوں نے سچ مال لیا وَاتَعُوا اَمْرَخَ اور ان لوگوں نے اطاعت کی اَمْرَخَ اس کے حکم کی وَاسْتَمَعُوا الَا کَلَامِهَا وَاسْتَمَعُوا اَسْتَمِعُوا اَسْتَمَعُوا اَسْتِمَعًا الْاَسْتَمَعُوا اَسْتَمَعُوا غَوْل سے سُنَا وَاسْتَمَعُوا اور بچوں نے سُنَا الْاَقَلَامِهَا اس کے بات کو غور سے وَنَامُوا جَمِيعًا اور وہ تمام کے تمام سو گئے تَحْتَ الشَّجَرَتِ درختَ کی نیچے فِي الْغَابَتِ جَنگل مَ یعنی وہ تمام بچے جنگل مَ درختَ کی نیچے سو گئے لِشِدَّتِ تَعَابِهِ مِن تُولِ الرِّحْلَةِ وَقَثَرَةِ الْمَشْي وَقَثَرَةِ الْمَشْي یعنی بہت زیادہ چلنے اور لمبے سفر کی وجہ سے ان کے تھک جانے کی وجہ سے وہ سو گئے وَظَنُّو اور ان لوگوں نے گمان کیا اَنَّ عَمَّتَهُم کہ ان کی پھوفی سَتَجْلِسُ بیٹھیں گی بِجَانِ بِهِم ان کے پہلوں میں یا ان کے بازوں میں لِتَحْرُسَهُم تَاكِهُم تَاكِهُمْ ان کی نگرانی کرے وَهُمْ نَائِمُن اور وہ سو رہے ہوں گے یعنی بچوں نے سو جا کہ ہم سو جائیں گے تو ہماری فوفی بیٹھ کر کے ہماری وہ پیرہ داری کرے گی وہ ہمیں دیکھ بھال کرے گی اور ہم سوے ہوئے رہیں گے تو آج اتنا ہی اور انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھیں گے اور تھوڑی مطلب یہ لمبی کہانی ہے تو اس کو مختلف بھاگ میں یہ کریں گے